جیسے عورتوں کو درتے نہیں ہو جاتی اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے سبھی کا ہوپس ہو کہ سبھی ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں لیکن جو میرے سپنڈائی زیشان وہ بلکل نہیں ٹھیک کیونکہ صبح صبح ہی اٹھنے اٹھتے ہی مطلب بہت ہی زیادہ ان کا دل عجیب سا خراب ہوا میدے میں بھی کافی دنوں سے ہی کہہ رہے تھے کہ انفیکشن ہے اور بس جو ہے انہوں نے وامٹ کر دی اور اللہ پاک ایسا دن کبھی کسی کو نہ دکھا ہے بہت ہی بچارے جو ہے تکلیف میں رہے ہیں ایسی اور ابھی بھی ایسی جیسے بے صد نہیں ہوتا بندہ لیٹا ہوا کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی بلکل ایسے لیٹے ہوئے ہیں تو بس آپ لوگ کمنٹس میں دعا کریں یہی پرشانی مجھے جو ہے بہت زیادہ ہے اور اب یہی ہے کہ جب تک ڈاکٹر کے پاس نہ نہ گئی سکون نہیں ملنا چلے جی آج کے سارے دن کے روٹین جو ہے وہ شیئر کرتی رہوں گی کہ میں نے کیا کیا کہ آج کے بلک کرتے ہیں سٹارٹ آپ کے دیر سارے دعاوں کی ضرورت ہے لیٹس گو مطلب کہ ایسے ہی میں نے بنایا بلکل جو نرم گزہ ہوتی ہے یہ بریٹ منگالی تھی ساتھ میں ان کے لیے دودھ جو ہے وہ گرم کر لی اپنے لیے چائے بنائی ہے اور گھر میں پہلے سب سے پہلے جو ہے نا گھر میں ازمایا جاتا ہے توٹکے جو ہے نا گھر کے توٹکے ازمایا جاتی ہے کہ جو ہے نا جتنی نرم گزہ ہو سکتی ہے وہ دیتے تو ساتھ میں کہہ رہے تھے چکر بھی آ رہے ہیں میں نے کہا اچھا کچھ ہے بھی نہیں ہونا چاہیے چلیں جن کو دیکھتی ہاں جی کیسے فیل کر رہے ہیں باپ چکر آ رہے ہیں بہت زیادہ ابھی بھی تو بیت خراب ہے بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں یہ میری مانے تو آپ نے جب تب نہیں ہے جانا ڈاکٹر کے پاس کوئی امت کریں تھوڑی بہت دیکھیں جتنا ہم نے ممل کا وزن اٹھایا ہوئے ماشاءاللہ سے ایسے رگستانی گوڑا نہیں ہوتا بڑا سا فصل ہے سیم ایسے تو کوئی نہیں میں ان کو دیٹین کرنے کے لئے کر رہی ہوں چلیں جی ان کو بھی تانگ نہیں کرتے نشتہ کر لیں ہی آپ ٹھیک ہے چلیں ملتے ہم آپ سے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کہا کہ سردیوں کی جو سوگات ہیں وہ ہم کیوں نہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ بنائیں جی تھا آج ہم لوگ بنا رہے ہیں کچھلیلا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی فائنل جو لوگ کہنا وہ آپ کے ساتھ شیپ کروں گی کیونکہ ابھی وہ بان گیا اور ساتھ میں ہی آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اون کیا بنا رہے ہیں مسالہ جو ہے یہ ریڈی ہو رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ بنایں گے جی بکرے کے پائے ٹھیک ہے جو کہ سردیوں میں زیادہ آپ کو کھانے چاہیے ہیں جن کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اور ویسے بھی جا سردیگا میں بندہ جہنا پنجابی میں کہتے ہیں پچا جاتا ہے اس لئے سردیگا میں بنایا ہے مسالہ ریڈی ہو رہا ہے میں انشاءاللہ فائنل لوگ آپ کے ساتھ شیپ کروں گی جی تو فائنل جو ہے گیس نے بہت ہی تعاون کیا ہے اور ساتھ میں جی ماشاءاللہ سے گھجریلا ریڈی ہو گئے میں نے اپنے لئے بنایا ہے کیونکہ جہنا پساند اور ویسے بھی سردیوں کا فیوریٹ ہے اور ساتھ میں جین کے لئے کچھ چاور پائل کیے تھے کچھ کھا چکی ہیں اور ساتھ میں اندر جہنا دودھ مکس کرتی ہے جیسے بچے نے کھاتے بلکل اور چینی الکی سی تاک ان کو ٹیسٹ اچھا رہے اور کھا لیں چلیں جی اب کچھ جہنا میڈیسن دیئے ہیں سب سے پہلے یہ جاتا ہے گھر سے بندہ یہ کہتا ہے گھر کی ٹرائی میں جو ہے ٹھیک جہ جہا پیسے نائے لگے تو چلیں ان کو دیتی ہیں ابھی میڈیسن اور اللہ کرے تو بس آج ہے رام یہ میڈیسن جو ہوتی ہے وامیٹ کے لئے تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے اب آپ کی جب ہمارا ٹرپ کے بھی جایا کرتا تھا دھام بھی ہی لیتے تھے نووی ڈیٹ اور ساتھ میں جی آپ کو الٹی پلٹی نظر آ رہی ہوگی کونٹور ٹھیک ہے یہ دونے میڈیسن امی نے دی ہیں کچھ ایسی ہیں چلیں جی ان کو دیتی ہیں اٹھیں جی لیلے شابہ ٹھیک ہو جائیں کیا ہو گیا آپ کو پیٹ میں بہت پرولم ہوئی ہوگی ابھی بھی ایسی ہی ہے مطلب طبیعت بہت دوری ہے پیٹ مہم مکیم کترہ ہے جانس صحیح ہو گیا پانیاں پہ گر گیا تھا وہ مجھے باتیں سننی پڑھنی یہ لے لے میڈیسن ٹھیک ہے یہ لے لیتے ہیں میڈیسن اور پھر ساتھ میں جیلیلہ جو تھا یہ دیکھیں ساتھ ساتھ گجلیلہ واو واتھ کمبینیشن ہی میں اپنے لے لیا ہی ہوں اور آپ جہاں میڈیسن لیں دوسری پکڑ لیں چلیں جیلہ پاک آپ کو سیتھی آپ کریں ہم ملتی ہیں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد مزے کی بات میں نے آپ کو ساتھ یہ شیئر کرنی تھی گھر میں جتنے بھی سابن ہونا صحیح بات وہ کام پڑ جاتے ہیں لیکن یہ جو چیز یہ روایتی ہے پاکستانی گھر میں ایسے تو بالکل ہوتے ہی ہوتے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ نگاں سے پچھت کریں ٹھیک ہے تو ہمیں آگئیوں کچن میں بلکہ آپ یہ کام کریں کہ آپ کیامرہ پکڑنا بھی تھوڑی سی نا پنجابی بولنی پڑے گی اسل میں تو سمجھانے کے لیے بھی ہے تو آپ نے اگنور کرنا ارسنا بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے ہنج کر کے تو اسے پھنگل سرہ ستھا رکھنا کہ میرا سیو تو تیزہ سرہ فاصلہ ہوئی جیب جناب میں بنا رہی ہوں جیچائے اور زیشان تو بھی سوئے پڑے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ہے مطلب ایسے خماری چڑھی ہوئی ہے وامٹ کر کے نا اصل میں ہوا ہی ہے کہ ایساڑی آٹھ بجے آج سوئے ہوئے تھے تو اچانک ان کا دل خراب ہوا کسی بھی چیز سے رات کو اکثر ہم کھا لیتے ہیں جیسے ہو جاتا ہے تو اچانک میں ان کی طبیعت خراب ہوگی ابھی امی کی دعائی سے تھوڑا سا انیس بیس کا فرق ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ رات آنے سے پہلے میں نے ڈاکٹر کو لازمی چیک کر آنا ہے اور بلکل ٹائم پہ کرا بھی لینا چاہیے اچھا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کی بیماری جو ہے وہ طول پکڑ لے کسی قسم کا تو اچھے تھی چیزیں ہاتھیں نہیں آرہی ہیں یہ نظر ہے میں خود اسمار لیتی ہوں چلے جائے اتنا ہی امی کے لیے ساتھ میں ابھی اپو گئے ہوئے گھر کے کچھ چیزیں لینی تھی ساتھ سا اسمار بھی دی ہے اور ساتھ میں بیسن بھی آگئے سوجی بھی آگئی ہے پکڑے انہیں بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے ان دونوں کے پیکٹ میں انہیں فرق رکھا ہے پکڑے میں پساند ہے بیسن بڑھا زیادہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں کولی ڈنڈا مولی گنڈا کش کاش کچھ ایسے اس کا نیم ہے تو یہ آپ کو بتا سکتی ہیں بلکہ آپ بولنے سے آپ منع ہیں آپ کو لیکن ادھر میں کوئی مالٹے نہیں کش کرنے کے لئے بیٹھی میں نے ایسے بتانا تھا آپ کو اس کا مجھے نام نہیں پتا سہیسے کوئی کش 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 اس میں آتا ہے شاید گاجر کش جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ابو کے فرنس کے لئے مالٹے اور ساتھ میں نمک رکھا لیٹر رکھی ہوئی ہے کہ جب آئے نا کوئی بلا جھجک کھا لے سکون کے ساتھ تو اس کو عمل لے جاتی ہوں کہ یہاں مجھے یاد آیا آج ہم نے گاجرے کی تھی اور چاپر ہمارے نے انکار کر دیا تا کام کرنے سے تو بس ابھی مجھے نا اب انہیں دل کو بیلا رہی ہے ایسے پریشانی ہے بنی ہے تھوڑی تھوڑی لیکن جب تک یہ ڈاکٹر کے پاس سنینہ آکے آئیں گے ایک تسلی نہیں ملے گی تو چلیں ان کو بیجتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے تقریبا ہونے والا ہے تیار کر گئی میں آگئی ہوں روم میں آج کچھ کپڑے تھے واش کرانے والے وہ کراہیں بس ساتھ میں بیٹشیٹ بھی اور یہ ساتھ میں میری میڈیسن پڑی ہیں یہ بھی ختم ہو گئی ہیں ساتھ میں دل کچھ پی آرز ہیں جو کہ اوپن کرنے ہیں اور یہ ہم میں ٹھیک ہے اور ابھی شکر اللہ کا کہ مطلب زیشان گئے ہوئی ہیں ہسپیٹل گئے ہوئی ہیں اور جی مطلب بتا رہی ہیں کہ ڈاکٹر نے چیک کیا ایسے کیا میڈیسن لینے تو بس جو ہے نا ہا رہا ہوں گھر سے پریشان نہیں ہونا میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب ایک بار ٹھیک ہو لیں زائری بات ہے گھر میں کوئی بیمار ہو پریشانی ٹینشن تو بہت زیادہ بان جاتی ہے اور ٹائم دیکھ لیں یہ آٹھ پچیس ہو گیا اور ایل ایڈی جو ہے ماشاءاللہ سے میں ویسی لیا ہی امی ابو کے گھر سے کبھی نہیں آن کی کبھی آن ہی نہیں کی مطلب ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی ساتھ میں میں آج اپنے ڈرال کے ساری سیٹنگ کی ہے بیوٹی بلنڈر جاتے کو سارے کی ہیں واش ایک دو رہ گیاں وہ بات میں چینکار لوں گی جب یہ ٹھیک ہوگی ساتھ میں چھانٹی چھانٹی کیا اور یہ میں نے اپنے کھانا تھا کہ یہ میری شادی کی کٹس تھی ٹھیک ہے ہم انہیں ابھی تک سمال کر رکھیں گے اس میں ایز ای میمری کی طور پر ٹھیک ہے ساتھ میں یہ اس سے مجھے سرانگ یاد آرہا ہے میرے ہاتھوں میں نانو چوڑیاں ہے بیسے نو نہیں یہ نو سے جاتا ہے اور بلنڈر خیر چلتی رہتی ہے ساتھ 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 یہ دیکھ لیں کچھ کیچپ مجھے ملی ہیں اور یہ جو تھی میری شادی کی تھی اس کو کیا بولتی ہیں نتھ بولتی ہیں اس کو کچھ ایسے کر کے بولتی ہیں یہ ایسے ناک میں اسے لگانا اور کیا کرنا وہ اتنا عجیب لاغ رہا تھا اس ٹائم پر ساتھ میں میں نے کہا یہ کیا ہے مطلب مطلب بلکل گھوڑے کی فیلٹنگ آ رہی ہے چلیں آپ چلتی ہیں نیچے آپ ان کے کپڑے شپڑے واش کیے تھے اور جبکہ انہوں نے پینس لی نہیں کی صرف موسم کی وجہ سے یہ دیکھیں کچھ روکی روکی نظر آ رہی ہیں اصل میں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے جی کہ میں نے گرانہ ہیڈرائر کے ساتھ کچھ 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 پروہ تو ہو ہی گئی ہے میں نے کہا ڈرائر کسی کام آنا ہے نہیں آنا چلیں اس کام تو آئینا دیکھیں آپ ریویوں مانگ رہے تھے وہ دیکھیں وہ بھیر رہے میں یہ ساف کاری تھی سیٹ کاری تھی اور ساتھ میں آپ کو اس کا پرپس بتا دیتی ہوں یہ اصل میں مارا نیٹ صبح ہو گیا تھا ڈسکنیکٹ ٹھیک ہے وہ چارجر شیپ میں ہے لائک ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں آج کل نے انہوں نے ڈراما جوائن کیا بے باپ ٹھیک ہے اگر آپ دیکھتے ہوں گے آپ کو پتے ہی ہوگا تو ہمیں نے کہا اگر نہ نہ کنیکٹ ہوگا تو اس کے ساتھ کر لینا مطلب یہ دو جو گاڑ اب نہ ہوئی میں نے اپنے پاس رکھی ہے میں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ کروں آئیں آئیں جی آپ کو آپ کی سواگت ہے بلکل آہاں جہیں بیٹھیں میڈیسن پکڑ لیں دو ٹیکے ٹھوک دی تیرے ڈاکٹران ایک ٹیکہ ادھر لگایا ہے پہلے ادھر سے بلڈ نکال کے پھر اس کے اندر میڈیسن مکس کر کے پھر وہ بلڈ سمیز جو ہے اندر انہوں نے میڈیسن گزا دی دوسرا ٹیکہ جو ہے درد نہیں ہو رہا آپ کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے مریض اشک پھرہ سے ہی ہوتی ہے کیا؟ سارا دن آپ نے مجھے چھونا لگایا آپ کو مریض اشک تھا ویری ویری فنی کس کے پیچھے بائدہ آپ کو اشک ہے ساس میں میڈیسن بھی دییا یہ دے نہیں میری بات وہ جھوٹے یہ میڈیسن بھی دییا انہوں نے چکر آنے والی جس میں یہ چکر آنے والی گولیاں یہ میڈیسن بھی دییا انہوں نے چکر آنے والی اس ای آر کی سر سے پتری کیا سر بیکس ہوگا سر بیکس تو یہ انرجی کے لیے وہ بھی تھی ہے تو مجھے تو یہی دار لگتا ہے کہ ڈاکٹر جائے میڈیسن دے جتنی دینی ہے ایک سیرف نہ دے رہے کیپسول نہ دے وہ بڑے مشکل ہوتی ہیں کوڑی کوڑی دوائی نہ ہو کوڑی دوائی ملکل لینے نہیں ہوتی جیسے عورتوں کو دردیں نہیں ہو جاتی کچھ پہن سال کے عمر میں شروع ہو جاتی ہیں اے فلانی میرے گوڑے پیڑ بلکل سیم ایسا سسٹیم میں آکا اصل میں آج اپنی ساکس میں نواش کی ہیں مجھے سکون مل گیا اس کے بغیر میں آدودی ہوں اور آج کا سارے بلوگ ایسے گزر احمد سے سکینہ بنتے ہوئے بات ان کی جو ہیں ان کی فیلنگز ان کی طبیعت دے کے مجھے احساس ہو رہا کہ یہ ٹھیک ہو گیا جوانوں کی جوانوں کی جوانوں کی کون سے چکر اور کون سے شوامد ہوتی ہے خیر ہے برداشت کریں اتنی ہے بھی کپیسٹی کے آپ کر لیں جس بندے کا 100kg ویٹ ہو وہ برداشت کر لیتا ہے تو کوئی میری بھی خیار رکھیں کہ میں کتنا پرشان رہی ہوں یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو اپنے انجائے کی ہوگی آپ سے بہت زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے کہ آپ دعائیں کریں یہی تک تھی ویڈیو کیسے لگی آپ کو ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ